میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یک طرفہ طور پر ہمارے مدارس مساجد کے لیے حکومت کا کوئی تعلوم قابل قبول نہیں ہم ایسے قانون کو جو جبر کی بنیاد پر ہوگا اور ہم پر زبردستی مسلط کیا جائے گا اس کو جوتے کے نوک پر رکھیں مدرس کا آپ پر احسان ہے جمعیت علماء کا آپ پر احسان ہے دینی جماعتوں کا آپ پر احسان ہے آپ پر تو احسان ہے کہ اس ملک میں اگر انتہا پسندی اور دہشتگردی کو روکا ہے تو علماء کی اجتماعی رائے میں روکا ہے اگر علماء آج اس انتہا پسندی اور دہشتگردی کے مقابلے میں متحد نہ ہوتے تو پاکستان شاید ان کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے تو آپ ان کا یہ بدلہ دیا جا رہا ہے کہ بدماشی سے مدرسے کو بند کریں گے بدماشی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو میرے محترم دوستو انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا